موسیقی وزیراعظم عمران خان نے افسوسناک واقعے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمران خان نے تیارہ حاصل میں انسانی جانوں کے زیادہ پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر یہ حادثہ قوم کے لیے ایک بڑا سانحہ ہے دکھ کی اس گڑی میں غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں انسانی جانوں کا کوئی نیمل بدل نہیں تاہم حکومت متاثرین کو یقین دلاتی ہے کہ اس افسوسناک واقعے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ حادثے کی شفاف اور گہر جانب درانہ انکواری اور واقعے سے جڑے حقائق کو منظر عام پر لائے جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑی جائے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انکواری رپورٹ میں سامنے آنے والے تمام حقائق اور تفصیلات سے عوام کو مکمل طور پر آگاہ کیا جائے گا ماضی میں ہونے والے ہوائی حادثوں پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں ہونے والے تمام حادثوں کی رپورٹ بھی منظر عام پر لائے جائیں تاکہ عوام کو اس حوالے سے حقائق سے اگاہی مجسر آئے انہوں نے کہا کہ ہوائی سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ سیول ایویشن پی ای اے متلکہ اداروں اور ہوائی سفر سے منزلک عوامل میں اصلاحات کے عمل کو تیز کیا جائے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ شہید ہونے والے مسافروں کے خاندانوں کو ہر ممکنہ سہولت اور معافضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ان متاثرین کو بھی معافضہ ادا کرنے کے لیے پیکجز تیار کی جائیں جن کے گر یا ملاک اس حاصل سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور کھان نے کہا ہے کہ کراچی میں ہونے والے اتیارہ حادثہ کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ 22 جون کو پیش کر دی جائے گی جبکہ ملک میں اب تک جتنے حادثات ہوئے ہیں اور ان کی جو انکوائریز ہوئے ہیں اگر وہ بھی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی تو ہم کریں گے کیا رہے کہ 22 مئی کو پی اے اے کے تیارہ 99 مسافروں کو لے کر لاہور سے کراچی پہنچا تھا جو لینڈنگ سے کچھ منٹ پہلے گر کر تباہ ہو گیا جس میں 97 فراج شہید ہو گئے جبکہ دو مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں